اور اب دیکھتے ہیں کہ آج کے اتحاس میں کیا لکھا ہے ورش 1826 میں آج ہندی بھاشا میں بھارت کا پہلا اخبار پرکاشت ہوا تھا جس کا نام تھا ادنت مارتند یہ اخبار ایک سابتہیک اخبار تھا اور ہر منگلوار کو پرکاشت ہوتا تھا ادنت مارتند میں کھڑی بولی اور برج بھاشا کا زیادہ استعمال ہوتا تھا اسی لیے اس خاص دن کو ہندی پترکاریتہ دیوس کے روپ میں بھی منایا جاتا ہے یہاں آپ کو بتا دیں کہ ادنت مارتند کا مطلب ہوتا ہے اگتا ہوا سوریہ ورش 1987 میں آج ہی کے دن گوہا کو بھارت کے 25 میں راجے کا درجہ ملا تھا پرتگالیوں نے گوہا پر لگ بھگ ساڑے چار سو ورشوں تک شاسن کیا جس کے بعد 1961 میں یہ بھارتی پرشاسن کے دائرے میں آیا گوہا پہلے پرتگال کا ایک اپنیویش ہوا کرتا تھا اور کشیطرفل کے حساب سے گوہا بھارت کا سب سے چھوٹا اور جنسنکھا کے حساب سے چوتھا سب سے چھوٹا راجے ہے ورش 2013 میں آج ہی کے دن فلم نردیشک، ابینیتہ اور لکھک ریتو پرنو گھوش کا ندھن ہوا تھا ریتو پرنو گھوش کی فلموں کو پوری دنیا میں پسند کیا گیا اور انہوں نے بانگلہ کے ساتھ ساتھ ہندی اور انگریزی فلموں کا بھی نردیشن کیا ریتو پرنو گھوش کو 12 نیشنل اوارڈ سہیت کئی انتراشتے سمان ملے تھے اور صرف 49 ورش کی عمر میں دل کا دورہ پڑھنے سے ان کا ندھن ہوا فرانسیسی قوی، ناٹککار، اتحاسکار اور مشہور دارشنک والٹیئر کا ندھن آج ہی کے دن ورش 1778 میں ہوا تھا انہوں نے سائیتک مہتو والے 20 ہزار سے زیادہ پتر اور سیکڑوں رچنائے لکھی والٹیئر نے اپنی قویتہ کے ذریعے فرانس کے شاہی پریوار کا مزاک اڑایا تھا جس کی وجہ سے انہیں قریب ایک سال کے لیے جیل کی سزا بھی سنائی گئی تھی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ مشہور ویگیانک آئیسیک نیوٹن نے گرتے ہوئے سیب کو دیکھ کر گروتوہ کرشن کا پتہ لگایا تھا اس کہانی کو مشہور بنانے میں بھی والٹیئر کی بہت خاص بھومکہ رہی اور ورش 1989 میں آج ہی کے دن چین کے تینینمن سکوئر پر 33 فٹ اونچی لوگتنٹر کی دیوی کی مورتی کا انعورن کیا گیا تھا چین میں لوگتنٹر کے لیے پردرشن کا رہے چھاتروں کا یہ انوکھا پریاس تھا اور اس دن پوری دنیا کی نگاہیں چین میں ہوئے اس پردرشن پر ٹکی ہوئی تھی حالانکہ چین میں کبھی بھی لوگتنٹر ستھاپت نہیں ہو پایا تو ڈینے میں آج اتنا ہی اب آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل رات نو بجے تب تک آپ خوش رہیے سرکشت رہیے اور اپنے کام اور رشتوں کے بیچ موبائل فون کو کبھی مت آنے دیجئے موسیقی موسیقی